السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب بخیر ہوں گے دوستو حالی میں بہت سارے لوگ یہ کمنٹ کر رہے تھے کہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے کیوں بتایا جاتا ہے حالانکہ اولاد باپ کی جانب سے ہوتی ہے اور یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی اولاد میں سے ہیں تو دوستو اس موضوع پر ایک واقعہ ہے جو کہ آپ کو ضرور سننا چاہیے واقعہ دیکھنے سے پہلے میں آپ سے مزارش کروں گا اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ کو بہ آسانی پہنچے تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانے روز حجاج بن یوسف نے فقیح خراسان حضرت یحییٰ ابن عمیر کو بولایا کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ تم امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے بتاتے ہو حالانکہ اولاد باپ کی جانب سے ہوتی ہے اور یہ دونوں یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی اولاد میں سے ہیں پھر تم کیسے کہتے ہو کہ یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہے اگر تمہارے پاس اس کے مطالق کوئی دلیل ہے تو پڑھ کر سناو تو حضرتِ یہاں فرماتے ہیں یقیدن میرے پاس دلیل موجود ہے اور میں آپ کو قرآن شریف کی آیت پیش کروں گا حجات کہتا ہے کہ اگر اس کے علاوہ کوئی دلیل موجود ہو تو پڑھ کر سناو تو حضرتِ یہاں فرماتے ہیں یقیدن میں دوسری آیت ہی پیش کروں گا حجات حیران ہو جاتا ہے کہ بھلا دوسری آیت کیا ہو سکتی ہے جسے آج تک میں نے پڑھا ہی نہیں تو وہ کہتا ہے کہ اگر تم دوسری آیت پیش نہیں کر سکو گے تو میں تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا تو حضرتِ یہاں فرماتے ہیں کہ یقیدن میں واضح آیت پیش کروں گا فرماتے ہیں بولتے ہیں سنو اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اللہ رب العزت نے اس آیت میں حضرتِ نو کی اولاد میں سے حضرتِ داوود کو حضرتِ سلیمان کو حضرتِ یوسف کو یہاں تک کہ حضرتِ عیسیٰ کو بھی بتایا ہے آپ کو پتا ہے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی باپ نہ تھا صرف اور صرف ماں ہی تھی تو اللہ رب العزت نے ماں کی جانب سے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کو حضرتِ نو کی اولاد سے بتایا یوں ہی حضرتِ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی ماں کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہے جب یہ جواب سنتا ہے حجاج بن یوسف تو حیران و شنزدر ہو جاتا ہے آخر میں حضرتِ یحییٰ ابن عمیر کو بہت سارے اینام و اکرام دے کر وہاں سے رخصت کرتا ہے دوستو حضرتِ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بہت بڑی شان ہے ان کا عدب کرنا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب کرنا ہے ان کی شان میں گستاخی کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا ہے دوستو ہم اور آپ کو چاہیے کہ ایسے ان تمام فیل سے بچا جائے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو ایسے ان تمام فیل سے بچا جائے جس سے صحابہ کرام کے شان میں گستاخی ہو اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں ان تمام فیل سے بچائے تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی اب چلیے ہم آپ سے نیش ویڈیو میں ملتے ہیں فقط والسلام موسیقی